نمسکر دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل گروپ دوستوں پردان منتری شریح نریندر موڈی جی نے منگلوار صبح راشتر کے نام اپنے سمبودھن میں دیس واشیوں سے آرگیا سیٹو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کا اغرہ کیا یہاں اپلیکیشن کرونا وائرس کو نیانتریت کرنے اور اس کی جانکاری سمانے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بنائے گیا ہے یہاں خاص اپلیکیشن آس پاس موجود کرونا پوجیٹو لوگوں کے بارے میں پتہ لگانے میں بھی مدد کرے گا ڈاؤنلوڈ کیے جانے کے بعد یہاں اپلیکیشن پوچھتا ہے کیا آپ کو خانسی بخار یا سانس لینے میں پریشانی ہے یہاں آپ کو ایسی کوئی سمسیاں نہیں ہے تو آپ گرین جون میں رہیں گے یہاں اپ بلوٹوٹ اور لوکیشن کو اون رکھنے کو کہتا ہے جب بھی آپ کسی بھیڑ بارڑ والے استان پر جاتے ہیں یہاں اپ بلوٹوٹ سے آس پاس کے موبائل سے سندیش لیتا دیتا رہتا ہے جب آپ کسی کے پاس کھڑے ہیں اور پاس کھڑا ویکتی بھی گرین جون والا نورمل ویکتی ہی ہے پر وہاں اگر ویکتی آس سے دس دنوں بعد کسی کارن سے کرونا پوجیٹو ہو جائے گا تو یہاں اپ آپ کو ترنچ الٹ کر دے گا ایسے میں آپ اپنی جانچ سونس چھت کروا سکتے ہیں یہاں اپ لیکیشن آپ کو ہارٹ سپورٹ کی سوچنا بھی دے گا تاکہ آپ اپنا راستہ بدل لیں مانو سنساندن وکاس منترالیا نے یہاں اپ لونچ کیا ہے اروگیا سکتو نام کا یہاں اپ پرتیک بھارتیہ کے سواستیہ اور کلیان کے لیے دیجیٹل انڈیا سے جڑا ہے منترالیا کے ایک ورشت ادھکاری نے کہا یہاں اتیادھونک بلوٹوٹھ ٹیکنولوجی تقنیق گنیت کے سوالوں کو حل کرنے کے نیوموں کی پرنالی الگوریدم اور کرتریم بودھی مطا کا اپیو کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ان کی باتچیت کے ادھار پر اس کی گڑنا کرے گا دوستوں آپ کو بتا دے کی اروگیا سکتو ایپ کو بھارت سرکار نے دو اپریل کو لونچ کیا تھا یہاں ایپ انڈرویڈ اور آئی او ایس یوزرز کے لیے لونچ کیا گیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کی کوویڈ نائنٹین بیماری جو کرونا وائرس کے سنکرمن سے تیزی سے پھیل رہی ہے یہاں ایپ اسی سنکرمن کو ٹریک کرنے کے لیے لونچ کیا گیا ہے حالی میں جانکاری ملی تھی کہ اس ایپ نے لونچ کے تیسرے دینی 5 ملین یعنی 50 لاکھ ڈاؤنلوڈ کا آنکڑا پار کر لیا ہے اور اب نئی جانکاری سامنے آئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اس ایپ نے لونچ کے تیرہ دن بعد 5 کروڑ ڈاؤنلوڈ حاصل کر لیا ہے اس کا مطلب یہاں ہے کہ اس ایپ کو گلوبل اسطر پر 5 کروڑ سے ادھیک لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ان آئی ٹی آئی آئی آئیو کے سی او امیتاب کانت نے بدوار کو اراؤگیا سیتویب کے اس آنکڑے کی جان کری دی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اراؤگیا سیتویب کو بارسرکار نے 2 اپریل کو لونچ کیا تھا یہاں ایپ کورونا وائرس سنکرمن کو ٹریک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے بارسرکار اور کئی انیاں سرکاری سنستان اس ایپ کو بڑھاوا دینے کے لیے لگاتار ویعاپن کر رہی ہے لیکن پردان منطری سری نرینڈر موڈی نے منگلوار کو راشتر کو سمودھ دیت کرتے ہوئے اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کے اپیل کی جس کے بعد 24 گھنٹے کے بہتر اسے ایک کروڑ نئے یوزرز نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو دوستو جو لوگ اس ایپ کے بارے میں نہیں جانتے انہیں بتا دے کہ یہ ایپ یوزرز کو یہ جاننے میں مدد کرتا ہے کہ اسے کورونا وائرس سنکرمن کا خطرہ ہے یا نہیں کیا ہوئے جانے ان جانے میں کسی کورونا وائرس سنکرمیت انسان کے سمپرک میں آ کر سنکرمیت ہوا ہے یا نہیں ارہوگے سیتو ایپ کو کورونا وائرس سمبندیت سبھی جانکاریوں کا ادھکارک سروت سمجھا جا سکتا ہے جس کے جریعے کوویڈ نائنٹین کے پرچار کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے اس کے استعمال کو بڑھاوا دینے کے لیے سرکار الگ الگ مادمیوں کا استعمال کر رہی ہے جس میں ویدالے بھی سامل ہے کہ اندر یہ مادمیت سکسہ بورڈ نے سبھی سکولوں اور سنستانوں کے چھاتروں سکسکوں ابیواکوں کرمچاریوں اور انیہ پریوار کے سردشیوں سے اس ایپ کو انسٹول کر استعمال کرنے کا سجابی دیا ہے اروگیا سیٹو ایپ کو کرونا وائرس سے سمدیت خطروں کو جاننے اور اس کا سامنا کرنے میں مدد کرتی ہے یہ سبھی جانکاری ہیں سرکار کے سواشتے بھی وقت دوارہ دی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو اس ایپ میں انگریجی ہندی کے علاوہ کئی چھتریا بحثات جیسے گجراتی مراتی ادھک کا بھی سپورٹ ملے گا جو لوگ ایپ میں ریجسٹرشن پرکریا میں مانگ گئے بلوٹوٹ اور لوکیسن ٹریک ایکسس کی وجہ سے پرائیویسی پولیس کو لے کر پریسان تھے ان کے لئے سرکار کا دعاہ کیا ہے ایپ میں سٹور ڈیٹا انکریپٹیڈ ہے اور یہاں کسی تھرڈ پوائلٹی ایپ کے ساتھ سازہ نہیں کیا جائے گا سرکار کا کہنا ہے کہ یہاں ڈیٹا کیول بھار سرکار کے ساتھ ہی سازہ کیا جا سکتا ہے تو دوستوں آپ اس ایپلیکیشن کو آج انسٹول کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں بھائی بندوں سے بھی انسٹول کروائے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے دھنیا وعد آپ دیکھتے رہیے موبائل گروہ